بسم اللہ الرحمن الرحیم F7 پہ بات کرتے ہیں فانانشل ریپورٹنگ اگین جن لوگ کا F3 سٹرونگ ہے اولویز ان کو FFA یا F3 سے بہت زیادہ ہلپ ملتی ہے F7 کے اندر فانانشل ریپورٹنگ کا آپ کا پیپر ہے یہ لیکن اگین آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ F3 نہیں ہے یہ F7 اگین ہم لوگ کیلکولیشن جو ہے وہ سولف کر کے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم پریکٹس کر کے آ رہے ہیں لیکن ہم MCQ سٹائل پریکٹس کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو ہے وہ فل فلیچ کوسٹن ہے اگزائمنر جو ہے ہمارا وہ سٹیفن سکوٹ ہے F7 کے لیے اور سٹیفن سکوٹ کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے ان کے سارے ٹیکنیکل آرٹیکلز کو آپ کو اوورویو کرنا ہے اور ان کے سارے جو انفرمیشن وہ دے رہے ہیں کنٹیلیوز بیسس پہ اس سے آپ کو انٹچ رہنا 13 جون کو پیپر ہے اس اٹیم میں ہمارا پاس 13 جون جن لوگوں نے اچھی طریقے سے F3 پڑھا ان کی ایک اچھی گراؤنڈنگ ہے وہ بہت اچھی طریقے سے اس پیپر کو اٹیمپ کر سکتے ہیں لیکن سکلز اور وہ جو نالج لیول ہوگا دفکلٹی لیول ہوگا وہ ہائی ہوگا آپ کو پتا ہے بہت سارے IS IFRS یہاں پہ examinable ہیں F3 کے اندر تو ایک بہت ہمیں limited سا scope ملتا ہے کس کے اندر questions کے اندر بہت ایک limited سے ہمیں standards testable ہیں لیکن یہاں پہ majority جو ہے آپ کے standards ہیں وہ testable ہیں F7 کے لیول اگر ہم paper format پہ بات کریں جو کہ بہت important ہے F7 کا paper format دیکھیں F7 کا paper format کافی predictable اگر ہم بات کریں question number 1 جو ہے وہ 25 marks کا ہے اور وہ always relate کرے گا کس سے آپ کے group accounts ہے آپ سمجھ گئے consolidation group accounts تو 25 marks کا وہ consolidation پوچھتا ہے اور recent trend ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر question میں normally theory کا element ہوتا ہے تو آپ expect کر سکتے ہیں کہ 25 میں سے 5 to 7 to 8 marks جو ہے وہ theory کا ہوگا group account میں وہ اکثر theory پوچھ لیتا ہے آپ سے standard کے بارے میں پوچھ لے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے group accounts کے اندر کبھی کبھار ethics پہ بات کر لے گا ethics بھی key motivation ہے examiner کی ethics کے اوپر آپ always بات کر سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کو plus point دے گا edge دے جہاں پہ بھی آپ نے ethics پہ بات کی چاہے وہ requirement میں ہو یا not always آپ کو plus points بلتے ہیں تو چاہے کوئی بھی paper ہے اے سی سی گا ethics جو ہے وہ examiner کی motivation ہے تو آپ ہمیشہ ethical questions raise کر سکتے ہیں company کے اوپر اس کی financial statement ہو question number 1 25 marks always آتا ہے اور always consolidation تو ہوتی 25 marks question number 2 جو ہے وہ آپ کو پتہ final accounts کو question ہوتا ہے اور اس کے اندر trial balance آپ کے پاس یہ تو given ہوگا اور adjustments آپ کو کر کے income statement balance sheet بنانی ہو balance sheet statement of financial position income statement statement of comprehensive income یہاں پہ میں ایک اور چیز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں آگے بھول نہ جاؤ exam میں balance sheet tie کرنے کے کوئی marks نہیں ہے marks ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے adjustments کے ہیں میں always prefer کرتا ہوں میں exam میں balance sheet جو ہے وہ ہمیشہ last میں اگر time بچتا ہے تو tie کرتا ہوں اور کب tie کرتا ہوں balance sheet کب کوشش کرتا ہوں balance sheet کو tie کر نہیں وہ جب کوشش کرتا ہوں جب میں پورا paper کر لیتا ہوں پورا میں ساری requirement کر لی سارے question solve کر لی پھر time بچ رہا ہے تو میں دل کے تصلی کے لیے دیکھ لیتا ہوں balance sheet tie ہوں جب 90% of the cases میں اس level پہ balance sheets tie نہیں ہوتی F7 P2 کے level پہ balance sheets tie نہیں ہوتی 97% of the case 90% of the case کیوں کیوں کیونکہ student level پہ teacher level پہ تو آپ ہیں نہیں آپ student level پہ ہیں تو بہت مشکل ہے کہ آپ ساری balance sheet یا تو غلطی میں tie ہو جاتی ہے کیونکہ بعد وقت reversing entries ہو جاتی بہت کم ایسی cases ہیں کہ first time میں آپ صحیح balance sheet tie کر لیں اور اگر balance sheet tie نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ ہم لوگ آجاتے ہیں pressure میں ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے balance sheet tie کر لیں اور وہاں پہ آپ کا failure شروع ہوتا ہے exam میں failure جب شروع ہوگا balance sheet tie نہیں ہوگی تو کیا ہوگا ایک یا دو adjustments غلط ہوں گی تو 25 marks میں سے آپ کے 3 4 5 marks کر جائیں گے 20 marks تو ملیں گے اگر آپ نے پورا question صحیح طریقے سے solve کیا کبھی balance sheet tie کرنے کو اپنے ذہن پہ نہ لیں اور پیپر کے pressure میں آئے اسی لئے teachers recommend کرتے ہیں balance sheet tie کریں اس کو چھوڑ دیں ساری requirement solve کر لیں balance sheet کو tie نہ کریں آخری میں اگر آپ پورا paper solve کر لیں اس کے بعد مستی کرنا چاہ رہے تو balance sheet tie کریں دیکھیں tie نہیں اور پھر آپ اس کو overview کر سکتے اگر آپ کے بعد time ہے اور آپ سارا question paper solve کر چکے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سب کرنے کے بعد time بچے تو always recommend balance sheet کو چھوڑ دیں اور marks balance sheet tie کرنے کے نہیں marks adjustments کے اگر آپ کی ساری adjustments ہیں تو marks ملیں گے جتنی adjustment غلط ہیں اس marks کر ان کے اندر پہلے question آپ نے کیا balance sheet tie کرنے میں بعض وقت students کو پتہ نہیں چلتا آدھا گھنٹہ آپ نے ویسٹ کر دیا صرف balance sheet کو tie کرنے اور اس آدھے گھنٹے کی ورد کیا صرف دو سے چار marks دو سے چار mark کے چکر میں آپ پورا paper جو ہے وہ sheet کو tie کریں نا tie کریں تو tension ہوگا tie کریں اور آگے اپنا question solve کریں I believe کہ اگر آپ اس technique کو follow کریں گے آپ بڑی آرام سے paper نکال سکتے ہیں اور یہ winner کی technique ہے یہ چیز بہت important ہے اگر تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں ہم پیپر فارمیٹ کو ڈسکس کر رہے تھے I'm sorry کہ بھائی میں کئی اور چلے جاتا ہوں سائی ہے تھوڑا سا بس سے باہر ہے میرے تو please forgive me question number one جو تھا ہمارا 25 مارکس کا konsolidation تھا اس میں discussion part بھی ہو سکتا ہے question number two جو ہے وہ 25 مارکس کا again group accounts کو question ہے اور وہ جو ہے وہ non group question ہوگا کیونے question number one میں group accounts ہیں اور یہاں پر سنگل کمپنی کے لیے وہ آپ سے اکاؤنٹس بنوائے گا question number three جو ہے وہ analysis کے question ہوگا اور وہ کوئی نہ کوئی آپ سے appraisal کروائے گا یا performance measurement کروائے گا اور آپ کو interpretation کرنی ہوگی ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ آپ سے test کر لے کیا چیز cash flow statement of cash flow test کر لے so this makes us 75 marks in all تین question 25 marks each question number four اور five جو ہے وہ cover کریں گے remainder of the syllabus کو اور وہ 10 سے 15 mark کا ایک question ہوگا اور this brings us to 100 marks of the question پورا پیپر آپ کا انڈیڈ marks کا آتا ہے اگر آپ آگے کچھ اور بات کریں time management بہت important ہے f7 کے اندر بھی جتنا زیادہ rehearse کر سکتے ہیں real life exam کو real exam کو rehearse کریں اور آپ کو یہ چیز important ہے کہ آپ clock کے اندر رہتے ہوئے آپ اس paper کو پہلے practice کر لیں mock exams کو تو آپ کو پتا ہوگے یار آپ اتنے time میں question solve کر سکتے نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں جب آپ پہلا question solve کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ لگ جائے آپ کو consolidation کو question کرنے میں جب آپ دوسرا question solve کریں گے تو آپ اگر f5 پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ learning curve ہے اور جیسے جیسے آپ question solve کرتے جائیں گے آپ کا time کام ہوتا جائے اور یہ چیز بہت important ہے کہ 20 سے 25 minute میں آپ اس question کو pack کرنا سیکھ لیں صحیح ہے نا اور یہ کب آیا گا کہ جب آپ زیادہ سیادہ practice کرتے ہیں اس کے اندر بھی again وہ technique آپ کی use ہوگی جو میں آپ کو 4 of 5 میں بتائیے practice اور overview technique overview technique میں یہ ہوگا کہ آپ پورے question کو لکھ کے solve نہ کریں آپ صرف اور صرف question کو دیکھیں اور اس میں سے صرف اور صرف rough میں آپ وہ جو ہے وہ adjustments کو پاس کرنا سیکھیں adjustments اکثر اس میں ایک question یہ لازمی آتا ہے کہ ایک آپ کو question دے گا 20 marks کا ہے 15 marks کے ہاں اس میں different ises کی application ہوتی ہے کہ 5 marks کو آپ کو ایک چھوٹا سا scenario دے گا اور is 37 کے اوپر ہوگا پھر 5 marks کا وہ آپ کو چھوٹا سا scenario دے گا وہ is 38 کے اوپر ہوگا پھر 7 marks کے ایک requirement ہوگی is 10 اور ایک اور standard اس میں اپلایا mix standard بھی اپلایا ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے questions میں کی ہے کہ آپ جتنا زیادہ practice کریں جتنی زیادہ adjustments کو آپ overview کر لیں اس میں یہ ہوتا ہے آپ question کو read گیا again یہاں پہ بھی combined study بہت زیادہ چلتی ہے کہ دو تین student read کے discussion کر رہے ہیں کہ یہ جو company ہے اس میں کونسا standard اپلایا ہوگا اس scenario میں اور کس طریقے سے اگر آپ amortization کر رہے ہیں تو کیسے compute ہوگی ہے impairment testing کر رہے ہیں تو پہلے سال کتنی ہوگی آپ نے اس کو overview کر لیا اور پھر examiner کا solution دیکھا پھر اگر آپ کا question غلط ہوا ہے requirement پھر آپ نے جا کے دیکھا کہ کیوں غلط ہوا ہے اور دیکھیں انسان جو سب سے عرض سیکھتا ہے وہ اپنی غلطی سے سیکھتا ہے ایک بار اگر آپ نے غلط solve کیا اور اگر آپ نے جا کے دیکھ لیا کہ صحیح کیا ہے تو believe me کہ آپ اس کو زندگی بار بھولیں گے نہیں تو یہ چیز کی ہوتی ہے کہ ایک بار غلط solve کریں اور اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ اس میں صحیح کیا ہے یہ چیز important F7 کا اگر ہم passing ratio کی بات کر رہے ہیں last attempt میں جو passing ratio آیا ہے جو کہ 56% passing ratio آیا ہے جو کہ میں سمتا ہوں بہت اچھا passing ratio F7 میں normally passing ratio بہت اچھا ہے اور میرے opinion کے مطابق جو ہے although میں F7 پڑھاتا نہیں ہوں again میں repeat کروں financial کے جو papers ہیں میں نہیں پڑھاتا ہوں میرا جو specialism ہے اور جو میری technicality ہے اور وہ ہے costing costing, performance measurement, financial management یہ areas جو ہے وہ میرے favorite areas although strong تو میرا یہ بھی area ہے لیکن یہ areas میں پڑھاتا نہیں ہوں تو اس کے اندر always جو میری advise ہوگی وہ secondary رکھیں گے اور آپ first advise رکھیں گے کہ اپنے teacher کی جن teacher سے آپ پڑھ رہے ہیں although financial reporting مجھے پسند بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہوگا کہ F3 میں صحیح تھوڑے سی marketing بھی کروں گا میں اپنی F3 میں میرے 100% marks آئے تھے اور یہ ایسے marks ہیں کہ word telling ہے کہ آپ اگلے کو بتائیں گے یار آپ کے 100% marks آئے تھے F3 میں F7 میں میرا score کوئی بہت اچھا نہیں تھا کچھ personal problems کی ویسے میں نے کچھ pressure میں paper دیا تھا کچھ family problems تھے میرے تو میں وہ share نہیں کروں گا آپ کے ساتھ اس کی ویسے میرا score کوئی بہت اچھا نہیں بناتا لیکن although ایک چیز اچھی تھی جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ تھا کہ marks آپ کے جو ہے وہ اچھے marks score ہو جاتے ہیں F7 کے اندر وہ ایسے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں نے around کچھ 74 یا 78 marks کا paper کیا تھا 70's میں ہی میں نے paper کیا تھا اور alhamdulillah I scored 70% out of that میں نے paper کافی سارا چھوڑا بھی تھا exam میں جو مجھے نہیں آتا تھا اور میں نے کافی area چھوڑ بھی دیا تھا پھر بھی alhamdulillah میرے 70 marks تھے اور اگر اس کا جو advance paper ہے corporate reporting کی اگر ہم بات کریں اس میں بھی alhamdulillah میرا 70's میں score ہے corporate reporting میں 70's میں score آنا بہت مشکل ہے تو financial area alhamdulillah میرا strong ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو اسی لئے کچھ advise دیں اچھے study tags جو ہے اگر ہم بات کریں F7 کے اندر تو دونوں چلتی ہیں BBP بھی چلتی ہے F7 کے اندر اور cap line بھی چلتی ہے تو اگر آپ BBP سے comfortable ہیں تو آپ BBP کی طرف جائیں BBP بہت اچھی ہے ہمارے پاس book F7 کے اندر اور book reading کریں یہ چیز بہت important ہے کہ book reading کریں standards کو پورا پورا پڑھیں جب تک آپ standards کو پڑھیں گے نہیں اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جتنی زانہ example آپ solve کر سکتے ہیں revision kit بھی اگر آپ BBP کی study tags لے رہے ہیں تو I always recommend BBP کی revision kit solve کریں اور اگر آپ cap line کی study text کی طرف جاتے ہیں تو آپ cap line کی revision kit solve کریں GTG کی بھی kit بہت اچھی ہے اس کے اندر F7 کے اندر اور GTG کے اندر کچھ scenarios بہت اچھے ہیں اور book کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ کو کئی سے book مل جائے تو آپ اس میں سے scenarios جو ہیں standards کی جو scenarios ہیں وہ بہت اچھے دیئے ہیں GTG کے اندر تو آپ ان کو scenarios کو overview کر سکتے ہیں اور کس کس طریقے سے وہ آپ سے standard کو test کر سکتا ہے اور آپ کو وہ کس کس طریقے سے آپ سے standard پوچھ سکتا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں planning کی تو planning بہت important ہے F7 کے اندر different areas ہیں کچھ areas پہ کچھ standards پہ آپ کو زیادہ time لگانا پڑے گا کچھ standards پہ آپ کم time لگیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا analysis بہت زیادہ important ہے F7 کے اندر اگر ہم بات کریں پکا رٹا نہیں ہے تو F7 کے اندر جتنا زیادہ آپ analyze کریں گے اور زیادہ در جو theory ہے وہ پکا رٹا نہیں ہے وہ theory ہے question سے related آپ balance sheet کو کتنا اچھا interpret کر سکتے ہیں کتنا اچھا analyze کر سکتے ہیں سہی ہے نا تو memorize سے زیادہ اور کافی technical paper ہے تو I always recommend کہ آپ teacher کی support کے through آپ یہ paper solve کریں اور خود سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں سہی ہے technical paper ہے خود سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں revision کے لیے open tuition بہت important ہے اور pass cards بہت important ہے اگر آپ revision کرنا چاہ رہے ہیں book کو carefully read کریں book reading بہت important ہے mock exams again ہر paper کے لیے important ہے mock exam question کو carefully پڑھیں question کی requirements کو سمجھیں بعد وقت requirements صحیح سمجھ نہیں رہے ہوتے student examiner کچھ اور پوچھ رہا ہوتا اور آپ کچھ اور لکھ رہے ہوتے technical articles technical articles again is the key جتنے زیادہ ہو سکے technical articles پڑھیں اور جو بھی relevant technical articles وہ سب پڑھ لیں صحیح one at a day پڑھیں صحیح ایک ساتھ سارے technical articles پڑھنے کی کوشش مت کریں daily کا ایک article پڑھیں صحیح سونے کے بعد انشاءاللہ بہت فائدہ ہو revision plan بہت ضروری ہے revision plan کس طریقے سے آپ پورے syllabus کو اپنے دماغ میں revise کرتے ہیں examiner کی reports کو پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ students نے کون کون سے problems face کیے ہیں اور کوشش کریں ان problems کو پھر آپ repeat نہ کریں exam صحیح i hope کہ آپ کو کچھ help ملے گی اگر آپ کے پاس کچھ اور اچھی باتیں ہیں f7 سے related تو آپ ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ پہ لکھیں تاکہ اور students کو سفر فائدہ سیدھ thank you for your time اللہ حافظ موسیقی